دوستان میں دوستو ہندو مسلمان سکھ اسائی سب مل کر یہی دعا مانگیں یا اللہ اب صبر کا دامن ٹوٹ رہا ہے تو اللہ ہمارے اس ملک کو بچا لیں جو لوگ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تو ان کو ختم کر دیں کپل مشرع کون ہے کیا وہ پاور میں ہیں وہ صرف رولنگ پارٹی کے ایک نیتہ ہیں وہ ڈی سی پی کے سامنے کھڑے ہو کر بیان دے رہے ہیں کہ اگر جب تک ٹرم کے جانے تک ہم رکے ہوئے ورنہ ہم پورا پروٹسٹ کھالی کروا دیں گے ان کو اکھاڑ پھیکیں گے وہ ڈی سی پی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بیان دے رہے ہیں یہ تو پولیس کو چیلنج کرنے والی بات ہو گئی نا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بزرگو میں چند اشار کے ذریعے سے اور پورے ہندوستان کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان بولے بھائی یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے ہمارے ملک میں ہندو مسلمہ ساتھ رہتے ہیں ہمارے ملک میں ہندو مسلمہ ساتھ رہتے ہیں یہاں عیسائی کے کاندھوں پسک کے ہاتھ رہتے ہیں یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے بہرحال دوستو بزرگو میں صرف ایک بات کہنا شاہ رہا ہوں آپ حضرات سے جب بھی ہم نماز پڑھیں اور جو ہمارے یہاں پر ہندو بھائی ہیں وہ مندیروں میں جائیں جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں وہ جب گردوارے میں جائیں ایک دعا ضرور مانگنا میرے کہنے سے دوستو وہ دعا یہ مانگنا ہے دوستو بزرگو جو بھی ہو جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ہندوستان کے امن اور چین سکون کو جس سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے یا پہنچنے والا ہے اے اللہ چاہے تو اس کو ہدایت دے دے یا اس کو حلا کر دے کیا کہا دوستو چاہے تو اللہ جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے یا پہنچنے والا ہے یا اللہ چاہے تو اس کو ہدایت دے دے اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ تو اس پر قادر ہے اس کو حلا کو برباد کر دے لیکن یا اللہ ہماری دعا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے ہمارے ملک کو تو بچا لے جو لوگ ہمارے ملک کو آگ لگانا چاہ رہے ہیں جو لوگ ہمارے ملک کو تباہ برباد کرنا چاہ رہے ہیں اے اللہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں اور تو اس دعا کو قبول کر لے اے اللہ تو ایسی طاقت رکھنے والا ہے جو تُو غیبی مدد بھی کر سکتا ہے تُو نے ابابیلوں سے کام لیا ہے تُو نے ہواوں سے کام لیا ہے تُو نے پہاڑوں سے کام لیا ہے تُو نے مچھروں سے کام لیا ہے یا اللہ بس یہ دل کی دعا ہے میں نے آج جمعی کے نماز پڑھائی کم سے کم چار ہزار آدمی کا مجمع ہوگا وہاں بھی یہ میں نے دعا مانگی ہے اور پورے ہندوستان میں دوستو ہندو مسلمان سکھ اسائی سب مل کر یہی دعا مانگیں یا اللہ اب سبر کا دامن ٹوٹ رہا ہے تو اللہ ہمارے اس ملک کو بچا لے جس طریقے سے ہمارے اس ملک کے اندر ہندو مسلمان سکھ اسائی آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہوئے آئے ہیں یا اللہ ہمیں اسی طریقے سے رہنے کی توفیق نصیب فرما جو لوگ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تو ان کو ختم کر دے جائے ہند جائے بھارت ہم ان کے لئے بھی دعا کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کے جو حکمرہ ہیں یا اللہ تو ان کو صحیح سمجھ عطا فرما دے اللہ تو انہیں ایسی سوچ عطا فرما دے جس سے ہمارے ملک کو ترقی مل جائے اور ہمارے ملک کے اندر جس طریقے سے امن چین بنا ہوا ہے جس طریقے سے بھائی بھائی بن کر ہم رہتے ہوئے ہیں ہندو مسلمان سکھ اسائی انشاءاللہ ایسی رہیں گے ہم انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے ہماری بھائی چارگی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم سب ہندو مسلمان دوستو میرا تعلق پیشے بیہار سے ہے اور کم سے کم پونے دوستو ہندو دوست میرے ایسے ہیں میں جب چاہوں جہاں چاہوں نے بلا سکتا ہوں ان کے ہاں کوئی پروگام ہوتا وہ مجھے بلاتے ہیں اور جب ہمارا کوئی ایسا پروگام ہوتا ہم بلاتے ہیں اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا اور دوستو اس کے لیے ہمارا آپ کو کوشش کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی ہمیں کسی کے بہکام نہیں آنا دوستو بودھر کو اور اللہ سے دعا کرتے ہیں میں بتاؤں آپ کو جو لوگ اس طریقے کے ہیں جو لوگ نفرت فیلانا چاہ رہے ہیں جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ یہاں بھی انہوں نے کوشش کری لیکن اللہ نے انہیں فیل کر دیا اور انشاءاللہ وہ فیل ہی رہیں گے انشاءاللہ یہ حقی لڑائی ہے انشاءاللہ یہ میسید جو یہاں سے پوری دنیا کے اندر جا رہا اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جس طریقے سے پورا من طریقے سے یہاں پر چل لائے انشاءاللہ ایسی چلے گا اور میری گزارش ہے تمام دلی والوں سے تمام ملک کے باشندوں سے بھئی آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے ہیں اور نفرت کو نہ فیلائیں نفرت سے بچیں انشاءاللہ جب پیاروں حبت کو ہم عام کریں گے انشاءاللہ ہمارا ملک کو بچے گا اور جب ملک کو بچے گا انشاءاللہ پھر ہاں ہمارے گھر میں خوشحالی ہوگی ہمارے ملکوں میں خوشحالی ہوگی راجنیتی آج کی ڈیٹ میں راجنیتی کا اسطر اتنا گر چکا ہے جس کی ہم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کری تھی کامنا بھی نہیں کری تھی آپ مجھے یہ بتائیے کپل مشرع کون ہے کیا وہ پاور میں ہے وہ صرف رولنگ پارٹی کے ایک نیتہ ہیں وہ ڈی سی پی کے سامنے کھڑے ہو کر بیان دے رہے ہیں کہ اگر جب تک ٹرم کے جانے تک ہم رکے ہوئے ورنہ ہم پورا پروٹسٹ کالی کروا دیں گے ان کو اکھاڑ پھیکیں گے وہ ڈی سی پی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بیان دے رہے ہیں یہ تو پولیس کو چیلنج کرنے والی بات ہو گئی نا تو پولیس بھی کہیں نہ کہیں ان کے اوپر بھی اتنا دباب ہے کیا وہ اسی وقت ان کے نام میں ان کو اریس نہیں کر سکتے اگر اریس نہیں کر سکتے تھے ان پر کاروائی نہیں کر سکتے تھے آپ مجھے بتائیے کسی عام آدمی کی اتنی ہمت ہے وہ ڈی سی پی کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا بھڑکاؤ بھاشن دے دے گا تو یہ کبل مشرہ ہی تھے یہ رولنگ پارٹی کا ہی کوئی آدمی ہو سکتا ہے جو اتنا بھڑکاؤ بھاشن دے سکتا ہے دیکھیں لوگ کے بیچ میں انہوں نے اتنا زہر کھول چکے ہیں اتنی نفرت کا محول بنا چکے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس کا ورود کر رہے ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس کے سمرتھن میں ہیں تو انہوں نے اس کو دھارمک رنگ دینا تھا اس کو ہندو مسلم کا بنانا تھا یہاں پر جتنی آپ بھیڑ دیکھ رہے ہیں یہ صرف مسلمان لوگ تو نہیں ہیں یہاں پر سکھ بھی ہیں کرسچن بھی ہیں ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں تو انہوں نے باقی لوگوں کے دلوں میں یہ زہر گھول دیا ہے کہ جو سی اے اور نرسی کا ورود کر رہا ہے وہ صرف مسلم کمیونٹی ہے ان کو ٹارگٹ کروں جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہر سماج کے لوگ ہر پڑھا لکھا طبقہ سی اے اور نرسی کا ورود کر رہا ہے جس کو ذرا سی بھی قانون کی جانگاری ہے وہ اس کا ورود کرے گا کیونکہ آپ دھرم کے نام پہ راجنیتی نہیں کر سکتے آپ دھرم کے نام پہ کسی ہی کو ناگرکتہ نہیں دے سکتے یہ تو آپ کے جو کونسٹیٹیوشن بنایا تھا بیمراہ امبیٹ کرنے یہ تو سرسر اس کے ساتھ نائنصافی ہے دیکھیں شائن باگ کو شروع سے بدنام کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ شائن باگ اب بہت بڑا پروٹس بن چکا ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا تک اس کو دکھا چکا ہے اور یہ کتنی بھی کوشش کر لیں یہ شائن باگ کا جو پروٹس اب یہ صرف ایک پروٹس نہیں ہے ہمت ہے جذبہ ہے اور یہ پوری کی پوری سوچ بن چکی ہے آپ کوئی بھی پروٹس ختم کر سکتے ہو کوئی سوچ ختم نہیں کر سکتے تو یہ کتنی بھی کوشش کر لیں شائن باگ کا پروٹس شائن باگ کا کیا پورے انڈیا میں چھ سو ساڑے جگہ چھ سو ستر جگہ جو ہے میں نے ڈیٹا دیکھا تھا وہاں پر پروٹس چل رہا ہے یو پی میں بیہار میں ہر جگہ اور ابھی تو آپ کو بتا ہوگا بیہار ویدان صاحبہ میں تو بل بھی پاس ہوگیا اس کے اگینسٹ میں تو پورا کا پورا ہندوستان اس کے فیور میں اور آپ میرے کو چھوٹی سی آپ ایک بات بتائیے جے اینیو ایمیو جامیا سینٹرل یونیورسٹری ہے اتنی بڑی یونیورسٹری ہے پورے ہندوستان کی تو کیا یہ ان کی انڈسٹینڈنگ کی کریڈیبیلٹی پہ سوال نہیں ہے کیا اسٹوڈنٹس کو اتنا نہیں پتا ہے کہ دیش ہت میں یہ نرسی ایسی اے ہمارے لیے دیش ہت میں ہے یا نہیں یہ ان کی انڈسٹینڈنگ پہ سوال نہیں ہے یہ تو سوال یہ نشان ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کانون جو ہے دیش ہت میں ہے تو آپ اس بات کو ثابت کریے آپ کیوں نہیں ثابت کر پا رہے اگر یہ کانون صحیح بھی ہے تو آپ اس بات میں سکشم نہیں ہے کہ آپ پبلک کو سمجھا پائے کہ یہ کانون کہیں نہ کہیں دیش ہت میں ہے ہم موتی شاہ لگاتار ان سوالوں پر ہرا ہوا ہے کہ ہم ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں جبکہ اس کے بعد جو آج کانون منتری نہیں ہٹیں گے چاہے دلی میں کچھ بھی ہو دیکھئے تو اگر انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے دلی میں کچھ بھی ہو تو دلی میں ابھی اتنی دکھت گھٹنا گھٹی ہے اور یہ کہہ کر چاہے دلی میں کچھ بھی ہو تو یہ تو بہت ہی بیکار بیان ہے نفرت سے بڑا ہوا بیان ہے تو اب تو صرف یہ بات پروٹس کی نہیں اتنا بڑا دنگا ہو گیا ہندو بھی مرے مسلم بھی بڑے اور ہندو مسلم کو تو میں سوچ نہیں نہیں انسان بڑے ہیں اور کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں چاند باغ میں یمنا بیہار میں نورِ الٰہی میں جتنے بھی وہاں پہ نورتیسٹ میں جگہ ہیں ہندو نے مسلمانوں کی جان بچائی مسلمانوں نے ہندو کی جان بتائی آپ ایک بات بتائیے جب ہندو کے گھر میں آگ لگی ٹھیک ہے تو کیا وارس پٹھان نے جو بیان دیا تھا وارس پٹھان آئے تھا ہندو کے گھر کو مسلمان کے گھر کو بچانے کے لیے جب ہندو کے گھر میں آگ لگی تو کیا کپل مشرائت بچانے کے لیے ہندو نے مسلمان کا گھر بچائے مسلمان نے ہندو کا گھر بچائے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا آپسی بھائیچارہ جس کو کوئی نہیں ہلا سکتا کوئی نہیں مٹا سکتا تو یہ چیز کیوں رہی سمجھ رہی ہندی کیوں ایسی بیانوں سے لوگوں میں لگاتا لوگوں میں دنگا فرقہ نہیں دیکھیں انگریز ہوگی ایک پالیسی ہوا کرتی تھی ڈیوائنڈ اینڈ رول ٹھیک ہے تو یہی پالیسی یہی اپنا رہے ہیں پلس ساتھ میں انہوں نے ایک ایڈ آن اور کر دیا ہے ڈائیوٹ اینڈ رول جو بیسک مددے ہیں ہندوستان کے اس کو ہٹا کر ہندوستان کی جی ٹی بی اتنی گرتی جاری ہے بنگلہ دیش ہم سے کتنی غریب کنٹری تھی اس کی جی ٹی بی کتنی تیزی سے اوپر اٹھی ہے تو ہمارے لئے شردناک بات ہے کہ ہمارے ہاں روزگار نہیں ہے ہمارے ہاں جو بیسک مددیں بیسک چیزیں ہیں اس پہ سے آپ بھٹکا کر آپ یہ فالدوں کے چکر آپ نے لگا دی ہے ٹھیک ہے اور کسی کو کوئی شوق نہیں ہے جو خامقائی پروٹسٹ میں بیٹھے گا ہم اپنے حق کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہندوستان کا سمویدان بچانے کے لئے بیٹھے ہیں یہ لڑائی گاندی جی کے سدھانتوں کو بچانے کے لئے لڑائی ہے پندرہ سال کے بچے کو یہ رکشہ چالک کا بچہ جو مزدوری کر کر کے رکشہ چلا کر کے اوپر ورش کر رہے تھے اپنے بچے کی اس بچے کو یہ تو اپنے بچوں کو دیں بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں پہن دیتے ہیں آلہ دیتے ہیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں ڈگری دیتے ہیں ہون بچوں کو جو خریب ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں ان بچوں کو اپنے بچوں کے پرین مواش کر کے ان کے ہاتھ میں اپنے پسٹل دھما دیا اپنے پتھر دھما دیا آج وہ بچے پندرہ سال کا بچہ اپنے جان گواہ بیٹھنا وہ چلا گیا وہ بچارے باپ جو ہے پورے میں اس کیاڑی لے کر کے خوزے چلے کہ میرا بچہ ہے تو آپ اس باپ کی بھرپائیل کریں گے اس ماں کی جس نے جنم دیا پندرہ سال کے بچے کیا ہے آپ اس کے گھر کو یہ کریں گے اس طرح سے پورے پورے دللی کو آپ نے پورے زافراباد کو پورے پورے پورکا پاور پورکا آپ زنی سے آپ کی خقر کردیے کیا یہ سالکر اس کی بھارپار کر بائے گی سب کو کٹ کٹ کے نالے میں پھیکا گیا یہ ہی کون تھے کون تھے کون بھی بندے دللی کے نہیں تھے کون بھی بندے سالے بندے باہر کے تھے اور اس طریقے سے گھر کو چون چون کر کے کہ مسلمانوں کے گھر کے چونچن کر کے انہوں نے آگ لگائی ہے مسلمانوں کے گھر میں چونچن کر کے تالہ توڑا ہے ان کو بتایا گیا ہے یہ ساری چیزیں بتائی گئیں اور یہ اس پہ عمل کیا ہے آج جس جانی چلی گئی وہ نہ سمجھے جس کے ہاتھ میں جس بچے کے ہاتھ میں کافی رہنی چاہیے تھی کتاب رہنی چاہیے تھی پین رہنا چاہیے تھی اس بچے کے ہاتھ انہوں نے پتھر تھما دیا آج وہ بچہ جو ہے آپ نے اپنے زندگی کو گوا دیا آج میں اور میرے پوری دلی چل رہی تھی اور میرے پرائمینیسٹر جو تھے وہ اپنے ٹرم کے ساتھ جو ہے تاج محل کی سائر کرا رہے تھے یہ تاج محل بنانے والا کون تھا جس کی سائر کرا رہے تھے ان کو یہ بھی نہیں رکھا کہ ہماری دلی ہمارا پورا ہمارا جل رہا ہے اور ہم اس کی مہمان نمازی کریں بلکل اچھی بات ہے مہمان نمازی کریں لیکن اس طریقے سے نہیں اپنے تیش کو چلا کے نہیں آج کپیل مشرا کے ایک اشتیال انگیز یہ باتوں سے پوری دلی خاکتر ہو گئی مسجدیں چلائی گئی کھرے کتنی گھرے ہو جڑ گئے بچوں کو مارا گیا مرے میں بچے کو پانچ بچ بچے ہیں اس کے موں میں ڈنٹا ڈال کر کے پولیس کہتی کہا ہے آزاد کرنے آزاد ہو گئے اس کا یہ راست کانا گئے کانے کے لیے کہہ رہا ہے یہ پولیس ہے میں یہاں کی اور اس کے بعد ایک بچہ جو ہے مر یہاں مرا ہوا بچے کو اپنے ڈنٹا مارا جا رہا ہے مرے میں کو ڈنٹا مارا ہے اتنی انسانیت کہاں گیر گئے کیوں گیر گئے کیا سوچا ہیسے ہندوستان کو خاک میں تباہ کرنے کے آخر کیا ارادہ یہ جو سوچ رہے ہیں ہمارے امی شاہ جی ہمارے موڈی جی یہ مسلم مکت بے ہندوستان بنایں گے یہ ایسا ہر کس نہیں ہو سکتا آخر ادم تک نہیں ہوگا یہ ان کا ارادہ صرف ارادہ ہی بن کے رہ جائے گا یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا